موسیقی نمشکر مطروں میں انیل کمار شیٹ اسٹالوجی واسسو ہے نیمالوجی ایکسپرٹ آج ہم سنگھ راشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں منگل کا راشی پریورتن ہونے جا رہا ہے دس اگست دوہزار بائیس کو میش راشی چھوڑتے ہوئے منگل شکر کی راشی میں ورشب راشی میں پرویش کرنے جا رہا ہے کریتکا نکشتر کے ساتھ منگل کا جو انگارک توشتہ راہو کے ساتھ وہ اب سماپت ہونے جا رہا ہے اور منگل ورشب راشی میں دو سو سولہ دن کے لیے پرویش کرنے جا رہا ہے کارے کال اس بار منگل کا لمبا رہے گا اور منگل کا پربھاہ ورشب راشی میں کافی زیادہ پڑھنے والا ہے اور سنگھ راشی کی آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں سنگھ راشی والوں کو کیا فلت ہونے والا ہے دیکھیں سنگھ راشی کا ایک تو سوامی گرہ سورے ہوتا ہے منگل ان کا بہت ہی یوک کارک پلینٹ مانا جاتا ہے اس راشی والوں کو اس لگن والوں کا اور منگل کا دشم ستان پہ جانا آپ کے کارک شتر میں وردی اور دشا بلی ہونا منگل کا آپ کو مانپرتشتہ اور سماج میں آپ کا رتبہ بنائے گا سورے کی راشی ہونے سے آپ ایک ایڈبسٹیٹر ہیں گورنمنٹ اگر امپلائی ہیں یا سرکاری کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جو گوچر ہے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے سنگھ راشی والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے منگل ایک سینہ پتی کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ سورے کے بعد اگر کوئی سیکنڈ نمبر پہ پربابشالی پلینٹ ہے وہ منگل ہی آتا ہے برمان میں منگل ایک تیجسفی پلینٹ ہے ایک ارجاوان پلینٹ ہے منگل کے دوارہ ہی مانگلک کارے ہوتے ہیں اور منگل کے دوارہ ہی ہمارے زندگی میں بہت اچھی اچھی چیزوں کا بھی اس کا وینفٹس ملتا ہے اگر کسی کا منگل اچھا ہو تو اس کو راجہ بھی بنا دیتا ہے منگل ایسے کئی کنڈلیوں میں ہم نے دیکھا ہے جن کا بھی منگل اچھا ہوگا ان کو بہت اچھی ہائٹ ملتی ہے اگر کسی کا اچھ کا دشمفستان میں ہو تو اس کو ایکٹنگ میں بہت فیدہ ملتا ہے بہت اچھ ایکٹر بناتا ہے اگر لگن میں ہو تو پردان منتری بنا دیتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں منگل کی پاور اتنی جبردست ہے جس کے دوبارہ منگل آپ کو کہیں سے کہیں پوچھا دیتا ہے اگر سنگ راشی کی بات کرے تو منگل آپ کے دو باوہ کا لوڑ ہے ایک نائنٹھ ہاؤس کا لوڑ ہے اور ایک آپ کا چوتے باو کا ایک کیندر باو ہو گیا ایک ترکون باو دونوں ہی آپ کے لئے بہت بینفیٹ ہے منگل دشمستان پر جب آتا ہے پتا کے کھانے میں آپ کی امان پرتشتہ بریدی کرتا ہے پتا کے ساتھ سنبند اچھا بناتا ہے پتا کے ساتھ آپ مل کر کوئی جوائنٹ کام بھی کرتے ہیں پتا سے سپورٹ ملنی شروع ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک راہو کے ساتھ منگل تھا تو پتا سے آپ کا پرابلم تھیس ہو رہی تھی وہ اب دور ہونے والی ہے دیکھیں منگل کا جو سنچار ہے گا وہ تیرہ تین دوزار تیس سکرے گا چھبیس ہاٹھ کو منگل روہنی نقشتر میں پرویش کرے گا اور تیس نو کو مریگا نقشتر میں سولہ دس کو یہ میتھن راشی میں پرویش کرے گا تیس دس کو وقری اوقات دوبارہ ورشب راشی میں پرویش کرے گا تو میتھن راشی میں ماتر بیس دن رہنے کے بعد پھر دوبارہ ورشب راشی میں آئے گا اور ٹیل مارچ تک چلے گا آپ سمجھ سکتا ہے کہ منگل کا جو کی پنجھتالیس دن کا کاریگال ہوتا ہے وہ اب دو سو سولہ دن کا ڈپارٹمنٹ قدرت نے اس سال آپ کو دیا ہے اور آپ کی راشی میں جس کو کہتے ہیں تیج اثر اس کا پڑھنے والا ہے کیونکہ شنی بھی منگل کے نقشتر میں اگر آپ کا جنم کنڈلی میں منگل خراب ہے تو جنم کنڈلی کی جانچ کے دوبارہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ منگل آپ کو کیا دینے والا ہے راشی کے ساب سے دیکھا جائے تو منگل آپ کا سیدھا راشی کو ہی چوتھی درشتی سے دیکھ رہا ہے اور مانپردشتہ میں وردی کر رہا ہے اگر آپ کوئی پولیٹیشن ہے تو آپ کو کوئی جس کو کہتے ہیں منترالے بھی مل سکتا ہے یہاں پر پولٹیکل ایکٹیوٹیز آپ کی تیج ہونے والی ہے سنگ راشی والوں کے اور آپ کی مانپردشتہ میں بھی وردی ہونے والی ہے جو ایم نام کے اکشر کے ویکٹی ہوتے ہیں وہ بھی سنگ راشی ہوتے ہیں جن کا لیو راشی میں جنم ہوا ہے جیسے سن سائن میں ان کا بھی یہ منگل کافی اچھا آپ کو فل دینے والا ہے اگر آپ کی مون سائن یہ سنگ راشی ہے تب بھی آپ کو فیدہ دینے والا ہے اگر آپ کا لگن ہے سنگ لگن تو تب بھی آپ کو فیدہ دینے والا ہے اگر آپ ایک دس اور اٹھائیس طریقوں پیدا ہوئے ہیں نمرولوجی سے تب بھی آپ کو منگل فیدہ دینے والا ہے تو یہ گنہ کچھ ہوتی ہے اسٹرالوجی کی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں منگل کی درستی آپ کی جب فرسٹ آوس پر جائے گی آپ کی ایمیش بڑھائے گا آپ کے بیپار میں وردی کرے گا لوگ آپ کو جانیں گے ہو سکتا ہے کسی چناب میں آپ کو نیتہ بھی بنا دیں منگل اور آپ ایک ہیڈ کے طور میں کام آئیں گے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی پرموشن ہوگی منیجمنٹ میں آپ کا اچھا ستان ملے گا اور منگل کی درستی چوتھے باب پر جائے گی بھومی لینڈ یا مقام سے آپ کو فیدہ ملے گا کوئی واہن سے فیدہ ملے گا ماتر سکھ میں وردی ہوگی آپ کوئی بڑی بھومی لے کر کوئی ریزورٹ ویلا اچھے پلیسمنٹ میں منگل بیٹھا ہے اور یہ منگل کنسٹرکشن کا کارگرہ بھی ہوتا ہے کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہے تیج وہ منگل کے دوبارہ ہی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کا منگل اچھا ہے تو کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو فیدہ ملے گا الیکٹرونک الیکٹیکلز کروڈ آئل اگری کی کار تتب چیزوں سے بھی فیدہ دیتا ہے منگل اسی طرح منگل کی درشتی پنچم پر جا رہی ہے آپ کی ڈیسیزن پاور اچھی رہے گی بچوں سے خوشی کا سماچہ ملے گا اگر آپ میریڈ ہیں اور اگر آپ اینڈ میریڈ ہیں تو آپ کی لاب میٹھ آپ کو فیادہ کرے گی پنچم پاور پر درشتی جانے سے آپ کو ڈیسیزن اچھے رہیں گے اور اگر آپ ایجوکیشن پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایجوکیشن کے لیے بھی اچھا ہے اور نئی نوکری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو نئی نوکری کے لیے بھی اچھا ہے اور پرموشن کے یوگ بھی یہاں پر منگل بنائے گا کیونکہ لاب آپ سے وہ بارویں باو میں ہے اگر آپ ودیش میں کام کرتے ہیں تو ودیش میں آپ کی پرموشن ہونے والی ہے منگل کا کاریکل جو رہے گا دوستو سولہ دن کرے گا اور ماتر بیس دن یہ میتھو ناشی میں جائے گا جیسے میتھو ناشی میں پرویش کرے گا آپ کی پرموشن اور آپ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ منگل کا جو گوچر ہے دوستو سولہ دن کا یہ آپ کے لیے بہت ہی فیادے والا صد ہونے والا ہے ورشب راشی جو فلم ایکٹنگ میں کام کرتے ہیں سنگ راشی والے جن کا منگل ورشب راشی میں دشم سان پہ ہے ایکٹنگ کے لیے اچھا ہے کیونکہ شکر کی کارت اتف چیزوں کو بھی یہ بڑھا رہا ہے جس گھر میں کوئی پلینٹ چاہتا ہے اس گھر کو ایکٹیویٹ بھی کر دیتا ہے پلینٹ اگر آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی نیا کپڑے کا شاپ یا اسی ایکزسٹنگ دکان میں نئی آئٹم آپ ڈال کے آپ کے بپار میں یہ فیدہ کرے گا تیسرے باپ کا لوڑا جو آپ کے بھائی مطر آپ سے نراج ہو گئے تھے وہ آپ کے سمپرک میں آئیں گے فیدہ دے گا کیونکہ کیتو منگل کی طرح یہ ایکٹ کرتا ہے اور آپ کو یاترہ سے بھی منگل لاب دے گا منگل کیا گوچر بہت ہی اچھا ہے سنگھ راشی والوں کا اس کے لیے آپ حنمان جی کی پاس نہ کرے تو منگل اور اچھا آپ کو فل دے گا اگر آپ لگن چارٹ میں اگر کرک راشی میں نیچ کا منگل ہے تو اپنی کنڈلی کی جہاں جرور کرے کیونکہ وہ ڈیبلیڈیٹڈ منگل میلیفک ایفیکٹ دیتا ہے تو آپ کے ویڈیو کیسے لے گی جرور بتائے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیں دینا مشہور